مرسم جب یہ سنتا ہے تو وہ غصے میں ماں بیگم کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار آپ نے جب میری بیو کی خلاف ایک لفظ بھی اور بولا یہ بچہ میرا ہے اور میں ہی اس کا باپ ہوں ماں بیگم حیرت سے مرسم کی طرف دیکھتی ہیں مگر سب کی حیرت کی انطاعت اب نہیں رہے گی جب حیاء خود اٹھے گی اور کہے گی کہ وہ یہ نکال نہیں کرنا چاہتی حیاء کہتی ہے کہ وہ مرسم سے بہت محبت کرتی ہے مگر میں بچے کا حق نہیں مانا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ جیسے بغیر ماں باپ کے پیار کے میں نے زندگی گزاری ہے یا بچے بھی گزارے میں اس درد کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ ماں باپ کے پیار کے بغیر دوسروں کے سہارے پلنا کیسا ہوتا ہے یہ کہہ کہ حیاء وہاں سے چلی جاتی ہے ماں بیگم روتے ہوئے میراب اور بچے کی طرف دیکھتی ہیں اور میراب سے مافی مانگتی ہیں اور بچے کو اٹھا لیتی ہیں مرسم نمانگوں سے میراب کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا تم کہاں چلی گئی تھی میراب مرسم سے مافی مانگ لیتی ہے مجھ وقت کے بعد ماں بیگم منیب کے گھر والوں کو حیاء کے رشتے کے لیے کال کرتی ہیں اور حیاء اور منیب کی شادی کر دیں گی حیاء منیب کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو جائے گی حیاء کی شادی پہ مریم اور نریز بھی آئیں گے ماں بیگم مریم اور نریز سے مافی مانگ لیتی ہیں حیاء منیب کے ساتھ خوش رہے گی مرسم اور میراب اپنے بچے میسم کے ساتھ خوش رہیں گے اور یوں تیرے بین ڈراما کی ہیپی اینڈنگ ہوگی تو ویئرز مزید ڈراماز کے پرومز آنے کے لیے آپ سب سے گزارشے کے چینل کے سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک کرنا مت بھولئے گا